سلسل ہماری سٹاک مارکٹ کیونکہ آپٹیکس کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے سٹاک مارکٹ کا بہتر ہونا وی ریمیمبر ای تنک ان 2016 اور 2017 ہماری پریڈکشنز بھی بہت کمال تھیں اسی طرح ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دا ہے ڈیڈ ٹائم ہمیں لگتا تھا کہ ہم اس کو اورکم کریں گے ہم بجلی کی اوپر اپنی معیشت کو ریلیف دینے کی بات کر رہے تھے ہم اداروں کو پرائیوٹائز کرنے کی بات کر رہے تھے 2016 سترہ میں but then politics happened اور چیزیں خراب ہو گئیں اب جو صورتحال بن رہی ہے جس طرح سے مختلف ممالک کم سے کم ہم سے معاشی نکتہ نگاہ سے بات کر رہے ہیں ہماری خراب صورتحال کے باوجود سعودی عرب ہو جائے چین ہو جائے قطر ہو جائے ہمارے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں even in fact UAE ہو جائے آپ کیسا دیکھتے ہیں ان ڈیویلپنٹس کو اور کیا ان کا کوئی significant impact near future میں دیکھنا ہے یہ جو MOU سائن ہو رہے ہیں جو بات چیت ہو رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے stock market کی بات کی کہ اس میں جو boom آیا ہے جو record ایک اس میں کین جائی ہے stock market جو ہے ہمیشہ reflect کرتی ہے کہ feature کے expected scenario کیا ہے وہ کوئی immediate relief کی بات نہیں کرتی وہ feature کی scenario کی expectation پر وہ market چلتی ہے اس میں جو سب سے بڑا جو credit جاتا ہے وہ SIFC کو جو special investment facilitation committee بنائی گئی تھی اس میں جب 60 billion dollar کی foreign direct investment کی inflow کی بات ہو رہی تھی اور stock market کا investment کی inflow سے بہت direct جب بھی investment کی inflow expected ہوگا تو stock market میں definitely boom آئے گا اور اس طرح کی نیوز بھی ہیں کہ portfolio investment ہے جو لوگ آ کے stock purchase کرتے ہیں جو shares خریدتے ہیں اس کے بھی foreign inflow جائے وہ پاکستانی market میں observe کیا گیا ہے وہ inflow آیا ہے تو اس کا ظاہر ہے کہ یہ result آنا تھا لیکن اس میں ایک SIFC ہے دوسرا جو trade agreement ہونے جا رہا ہے GCC country سے اس کا بھی significant impact پڑے گا پاکستان کی export کو یقیناً ایک benefit ہوگا بہت بڑا benefit نہیں لیکن ایک benefit آئے ہوگا اور اس کا ظاہر دوکس ایک کیا ہے لیکن ہم نے شروع election کے ریفرنس ہی کیا تو لوگ بڑے concern ہیں ہمارے ہم جو پاکستانی ہیں وہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت limited circle کے اندر سوچتے ہیں جیسے تقریباً 80-90% پاکستانی تو اگلے آنے والی دھیاری کے بارے میں سوچتے ہیں دن کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ ہمارا خیر سے گزر جائے ظاہری بات ہے حالت ہی اتنی مخدوش ہے لیکن election کے point of view سے آپ کتنا significant دیکھتے ہیں developments کو اور کیا جو جو elections قریب آ رہے ہیں وہ ایک بنیادی وجہ ہے معاشی نکتہ نگاس in developments کے اور اس کا کوئی impact آپ دیکھتے ہیں art for week انتخابات کا اس ساری صورتحال پہ دیکھیں یہ بہت unfortunate اس کا aspect ہے کہ پھر جو repetition نظر آ رہی ہے آپ نے ایک چیز کی طرف کہا کہ سیاست میں معیشت کو خراب نہ کری لیکن جو سیاست جتنی بھی ہوتی ہے جتنی مدشتہ دو ڈیکیٹس میں گورنمنٹس آتی رہی ہیں وہ معاشی نا رہی پہ تو آتی رہی ہیں slogans دیتے رہی ہیں ابھی بھی اسی طرح کی slogans دیے جا رہے ہیں کہ ہم آکے inflation کوئی کہتا ہے کم کر دیں گے کوئی کہتا ہے ہم 300 تک units جو بیجلی کنزیوم کرنے والے ہم کو بیلی بھی electricity پروائی کریں گے ہم انہیں employment کی بہت زیادہ opportunities کر دیں گے یہ ساری سیاسی بیانات ہیں یہ ان کو میں سیریس ہو کے معاشی بیانات نہیں لے سکتے کیونکہ جو سنجیدہ معاشی بیانات ہوتے ہیں اس کے لیے پورا mechanism بتایا جاتا ہے کہ کہاں سے یہ space آپ generate کریں گے پورا ایک plan دیا جاتا ہے otherwise وہ slogans ہوتے ہیں وہ نارے بازی ہوتی ہیں وہ معاشی نارے ہیں جو اپنی سیاست کے لیے لگائے جا رہے ہیں اس میں یہ جو development ہو رہی ہے جو current development ہے یہ اس current development کا تو کم از کم دیں stock market کا اس وقت چینج آنا ہے یا جو agreements ہو رہے ہیں اس کا credit کوئی political party تو نہیں لے سکتی کیونکہ یہ تو caretaker set up door between سب کچھ ہو رہا ہے جو caretaker government کر رہی ہے اس کا credit ہو نہیں جائے گا بلکہ ایک سرہ سے دیکھا جائے تو جو parties آپس میں بات چیز کر رہی ہیں ایک دوسرے کی مطالب اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو معاشی اپتری ہے جو data generation ہے اس کو ذمہ دار کرنے کی responsible وہ political parties صحیح ٹھیک اچھوڑک سب دوسری جانب ابھی آپ نے political parties کا ذکر کیا obviously جس صورتحال پہ ہم بات کر بھی رہے ہیں اب یہ IMF executive vote کا جو اجلاس ہونے ہیں اس کے چار سے چھے ہفتے کے بعد یہ جو اگلا معاملہ ہے اس کے ہفتے بلا جانے کا امکان بھی زائر کیا جا رہا ہے مگر جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ charter of economy کی بات نہیں کر رہی ہیں obviously جب تک ساری جماعتیں ایک پیج کے اوپر نہیں آئیں گی تب تک یہ چاہے economy کے معاملات ہیں دیگر معاملات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور stability کو ہم ایک دوسرے سے لنک بھی کرتے ہیں کہ جو political stability ہے وہ economy کی stability سے ہی لنکڈ ہے سو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو دیکھیں اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بات کی جاری ہے مساپے معیشت کی یہ بات کرتے ہیں charter of economy کی بات کر رہے ہیں یہ پہلے بھی کی جاتی رہی ہے لیکن یہ بھی slogan ہے اس لیے کہ جو charter of economy ہے وہ اس پارلیمیٹ نے گوشتہ پارلیمیٹ نے اور اس سے پہلے والی پارلیمیٹ نے وہ charter of economy تو legislate کیا ہوا ہے fiscal policy and debt limitation fiscal responsibility and debt limitation act 2005 جس کو بعد والی پارلیمیٹ نے rectify دی کیا ہے یہ جو privatization اور یمیٹ وو پبلک پرائیویٹ پارٹرشپ ایک اسی پارلیمیٹ میں پاس ہویا ہے موجود ہے یہ سارے جتنے ڈیکٹ ہیں جو legislate ہوئے ہیں یہ charter of economy ہے اس پہ تمام پارٹیز نے جو نیشنل اسمبلی کی میمبر سے انہوں نے یہ اپروف بات نکلے گی دور ترد جائے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ legislation سمحو موجود ہے implementation نہیں ہے legislation تو ہے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے آپ کیونکہ خود بھی کراچی میں ہیں بجلی کی بلنگ والی انہوں نے سارفین کی جے پر ریپورٹڈی کوئی چھے سو پچھتر ارب روپے کا ڈاکہ مارا ہے آج سے دو مہینے پہلے جو بلز ہیں اس کے حوالے سے خبر آئی ہے اور اس میں اپنی ناہلیاں کچھ پنجاب کی ایسی پاور ڈسٹیبیشن کمپنیز نے چھپانے کے لیے اور بوجھ سارفین پہ مجھ پہ اور عوام پہ ڈالا اور بلنگ کی اور ہم اس بات کو نوٹس کی وہ کافی ہوگا یا قرار واقعی سزا دی جائے کچھ ایسے ایلیمنٹس کو جنہوں نے یہ کیا عوام کے اوپر بوجھ ڈالا لوگوں نے خود کشیاں کی ہیں اس وجہ سے مہینے کے دن زیادہ آف میں ریڈنگ بعد میں کر رہے ہیں تو وہ زیادہ زیادہ نظر آئے گی تو زیادہ وارا ایفراج ریٹ ہے وہ پیسے ظاہر ہے جو جنرینٹنگ یا پیوڈیس کمپنیز ہیں ان کو جائے گی تو یہ پتا تھا کہ اس کا لوسر کون ہے اور بینیفیس کون کنڈیشن پہ ہوئی تھی کہ وہ پرمنٹ آدھارے پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دے دیے گئے تے بلکہ وہ آدھارے رن کریں گے پانچ سال کے لیے دس سال کے لیے اور یہ بات صرف کے الیکٹر کی حد تک روکس اب نہیں ہو رہی رہا اس میں پنجاب کی کمپنی ہیں جو سیاسی جماعتیں دے رہی لیکن انفوچنلی سیاسی نارے صرف پاکستان میں سیاسی جماعتیں لوگ ساب نہیں دیتی اب انڈیا میں بھی انتخابات ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی یہی منجن بیچا جاتا ہے امریکہ میں بھی یہی منجن بیچا گیا جب مجھے یاد براک اواما آئے جب جو بائیڈن آئے تو یہی منجن بیچا گیا کبھی ہیلتھ کیر کی صورت میں کبھی مختلف قسم کی آفادیت جو شہریوں کو پہنچائی جا سکتی ہے کیا ان سیاسی جماعتوں کی اوپر لازم ہے اس وقت کے وہ عوام کے سامنے اپنا ایک روڈ میپ رکھیں کہ ہم اگر انتخاب کے بات آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پولیسیز ہوں گی یہ سم آو ویز ہوں گے جس کے ذریعے ہمیں ایکنومکلی پاکستان کو سرنسن کریں گے آپ کے خیال میں یہ ہیلپ کرے گا پاکستان کے شہریوں کو تھوڑا فیصلہ بہتر کرنے میں امران صاحب یہی میجر فرق ہے کہ انڈیا میں یا یوکے میں یا یویسے میں جو پولیٹیکل پارٹیز آتی جو بڑی پارٹیز سب جگہ دو بڑی پارٹیز ہیں جب کمپیٹیشن ہوتا ہے تو وہ جو بتاتے ہیں جو بینیفیٹ عوام کو دیں گے وہ کہاں سے دیں گے یہ ایکنومک پولیسی کا لازمی حصہ ہوتا ہے وہ ضرور بتایا جاتا ہے جیسے بل کی بات ہو رہی تھی انڈیا میں بھی بل کی بات تھی تو وہاں کہا گیا کہ ہم بل جو پی کریں گے جو پورے ملک انشورنس ہوگی اور ہیلس فری ہوگی ہے نہیں ہم تو وہ کہاں سے پیسے آئیں گے کس پر ٹیکس لگائے جائے گیا یہ بتایا دیا تھا کس پر ٹیکس لگائے جائے گا ٹھیک ہے سے یہ پیسہ جائے یا کہاں سورس تو بتاتے ہیں جب آپ کے پاس ایسا capital ہوتا ہے اس کو اگر آپ کے پاس ہوگا کسی جماعت کے پاس تو وہ بات کرے گی ان تینوں سیاسی جماعت جو بڑی سیاسی جماعت ہیں ان کے پاس وہ capital ہے جس کی بیس پہ یہ مالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو ہم ڈونیشن کے اوپر اچھا کھیل سکتے اور اس بات کو سماؤ انہوں نے پروف بھی کیا ان کو پیسے ملے ہیں سعودی عرب جیسے مالک سے UAE سے تو political capital ہے اتنا سیاسی جماعت کے پاس دعویٰ ہیں پاکستان کے پاس سوچ لیکن جو لیکن کر رہے اس میں پلان نہیں دی جا رہے اور دوسرے جب شارٹ ٹرم آپ نے خود بھی انڈیکیٹ کیا ایم ایم ایف کی کنڈیشن ہم نے میٹ کر دی ہیں مسرہ یہ ہے کہ فیوچر میں یہ کر دیں گے اور شارٹ ٹرم کو سیکریفائی کر رہے ہوتے دیکھ اکنومک میں شارٹ ٹرم جو ہوتا ہے وہ تین سے پانچ سال کا عرصہ جو ہوتا ہے اس کی بات کی جاتی ہے تو تین سال تک سال ہوتے ہوتے ہیں لوگوں کی کہ ان کی تین سال نہیں ان کی پوری زندگی پھرزائیں ہو جاتے گی ان کے پاکستان بہت بڑا ملک بڑے وسائل کا ملک